اسرائیل اور حزباللہ کے بیچ ایک ڈیل ہو گئی ہے لیکن سچ میں کیا یہ خوشخبری ہے کی نہیں کیونکہ اڑ گئے ہیں امریکہ اور ایران کس بات پر اڑ گئے ہیں یہ بھی آپ کو جاننا ہے اور یہ تباہی پھر بھی نہیں رکے گی بڑا سوال رمجم کے فائف پوائنٹس میں دیکھئے اسرائیل حزباللہ کے بیچ میں آخرکاری نئی ڈیل کیا ہے دوسرا کیوں اڑ گئے ہیں امریکہ اور ایران تیسرا کیا تھک کے کمزور ہو گئے ہیں اسرائیلی سینک یہ ایک بڑا دعو ہوا ہے رپورٹ میں چوتھا دیکھئے پیجر حملوں میں جو غائل تھے حزباللہ کے لڑا کے کیا وہ سچ مچ واپس لوٹ گئے ہیں اور پانچوہ جنگ میں تباہی کا منظر آخرکار کہاں تک پہنچا ہے نمستے میرا نام رمجم جیٹھانی ہے اور آپ رمجم کے فائف پوائنٹس دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ ہی دیکھیں ٹائمز آف ازرائیل کی خبر کہ آخرکار یہ جو نئی ڈیل ہوئی ہے اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ میں جو کی امریکہ کے دوارہ میڈیئٹ کی جاری ہے تو آخرکار اس میں کیا ہے اور اتنی مشکل کیا ہے اس کو ماننے کے لیے دونوں کے لیے چاہے وہ اسرائیل ہو اسباللہ ہو دیکھیں ابھی تک ہمارے پاس کنڈیشن نہیں تھی لیکن اب تو ہمارے پاس کنڈیشن بھی آگئی ہے سب سے پہلے اگر میں ہائی لائٹ کرتی ہوں تو دیکھئے اس میں جو پورا کا پورا انٹرنیشنل پینل بنے گا یعنی جو مانیٹرنگ ہوگی وہ امریکہ اور فرانس کے دوارہ ہوگی اچھا اس میں اسرائیل کوئی بھی سیکیورٹی زون نہیں بنائے گا لیبنان میں جو اس نے 2006 میں بنائے تھا تو اسرائیل کے لیے ایک کم کنڈیشن ہو گئی سیویلینز تو ریٹرن تو دیر ہومز یعنی جتنے بھی سردن لیبنان میں وہاں پر ایویکیویٹ کیے جا چکے ہیں جتنے بھی وہاں کے لوگ لیبنیز لوگ وہاں سے بھاگ چکے ہیں ان سب کو واپس سے لے کر آیا جائے گا ساؤٹ لیبنان میں ان کے گھر پر IDF to leave within 60 days یعنی 60 دن کا یعنی دو مہینے کا یہ سیز فائر ہوگا اب اس میں آگے کیا کیا ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورتیں دیکھئے دو مہینے کا سیز فائر ہوگا یہ اور جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ سردن لیبنان سے ویڈرو کر جائیں گی یعنی لیبنان سے پورا کپورا بھار نکل آئیں گی انٹرنیشنل بورڈر پر اور ہزبولہ کو بھی سردن لیبنان سے ویڈرو کر کر یہ جو لیتانی ریور ہے اس کے پیچھے جانا پڑے گا جو پہلے UN سلیوشن میں تھا 18 مائل ہے وہ بورڈر سے اسرائیل میں تو دیکھیں 18 مائل پیچھے چلے جانا پڑے گا یہ اس پورے کنجیشن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ دونوں فورسز اتنا سا جو ایریا ہے اس سے پیچھے جائیں گی اور دیکھئے اس کی جگہ پر یہ جو چھوٹا سا ایریا خالی ہو جائے گا اب ایویکیوٹ ہو جائے گا سردن لیبنان اس میں لیبنیز آرمی جو کی لیبنان کی آرمی ہے وہ اپنے ہزاروں سولجرز اتارے گی اور وہاں کو پورا جو observe کرے گا monitor کرے گا وہ UN کی جو observer force ہے جو پہلے بھی کام کرتی آئی ہے حالانکہ بیچ میں یہ آروپ لگے تھے کہ پہلے بھی ایسی ڈیل ہوئی تھی 2006 میں لیکن وہ implement ہی نہیں کی جا سکی لیکن اب اس کو واپس سے نئے طریقے سے یہ پوری کی پوری ڈیل منائی جا رہی ہے اب دیکھئے میں آپ کو map کے دورہ سمجھاتی ہوں middle east کا علاقہ ہے یہ آپ کو اسرائیل دکھ رہا ہے یہ لیبنان دکھ رہا ہے یہ اسرائیل اور لیبنان کی بورڈر ہے اور ادھر آپ کو دیکھے گا سیریا یہ جارڈن ہے یہ اراک اور ادھر اس طرف چلے جاتے ہیں تو پھر ایران ہے آگے دیکھئے اس پہ نظر ماریے یہ تھوڑا سا زوم کیا ہے ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ blue line اور اس کے اوپر آپ جو یہ ہلکا سے جو میں نے یلو ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ ہے لتانی ریور یعنی ہزبولہ کو اس ریور کے اس ندی کے پیچھے چلے جانا ہے اور اسرائیل کو واپس یہ جو blue line ہے انٹرنیشنل بورڈر پر آ جانا ہے اور جو ہی اتنا سا علاقہ بچے گا اس میں لیبنیز آرمی اپنے thousands of soldiers اتارے گی اور جو یونائیٹی نیشن جس انگیجمنٹ اوبزور فورس ہے وہ اس کو پورا کا پورا مینٹین کرے گی جو کی پہلے ہونا تھا یہ ڈیل میں سامنے آیا ہے اور دیکھئے no intention for israel to set up a buffer area inside Lebanon یعنی جو پہلے 2006 میں کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے بھئی buffer zone بنا دیا تھا اور یہی پوری کی پوری چنتہ تھی Lebanon کو بھی کہ بھئی اسرائیل buffer zone بنانا چاہتا ہے لیکن اب اس ڈیل کے مطابق اسرائیل وہاں پر کوئی بھی buffer zone نہیں بنائے گا اور دیکھئے آپ کو یاد ہوگا 1982 سے 2000 تک یہ جو پوری کی پوری وار چلی تھی اس میں سب کچھ ہوا تھا troops will completely withdraw to the international border وہ جو blue line دکھائی تھی میں نے اس کے پیچھے اسرائیلی آرمی آ جائے گی Lebanese civilians will be allowed to return to their homes یعنی وہاں کے جو لوگ ہیں وہ واپس آئیں گے ان کے جو villages towns خالی ہوئے ہیں وہ واپس سے بھڑ جائیں گے اور دیکھئے Lebanon نے پورا پورا commitment دیا ہے کہ وہ UN کے ساتھ مل کر وہاں پر جتنی بھی پرتکریہ ہو رہی ہے وہاں پر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں activities ہو رہی ہیں ان سب کا دھیان رکھے گی اور جو ہزباللہ کے پاس ہتھیار پہنچتے ہیں وہاں کا بھی دھیان رکھے گی کہ وہ ہزباللہ کے پاس ہتھیار نہ پہنچے یہ Lebanon کی طرف سے کہا گیا دیکھئے South Lebanon میں آپ کو بھی پتا ہے جیسے یہ idea of اندر جاتی جاری تھی تو وہ post بتا رہی تھی میں نے اپنے آپ کو شو میں بتایا کہ ان کو heavy heavy ہتھیار ملتے تھے تو اب یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ Israel demanded further guarantees to ensure that Hezbollah's weapons were removed from the border area یعنی Hezbollah نے جتنے بھی اپنے ہتھیار چھپا رکھے ہیں South Lebanon میں چاہے گاڑ رکھے ہیں چھپا رکھے ہیں ان سب کو وہاں سے ہٹایا جائے گا اور ابھی حال ہی میں تقریباً 60,000 weapons IDF یعنی Israel Defense Force نے پردرشن ہی لگائی ہے کہ دیکھو یہ سارے Hezbollah کے 60,000 ہتھیار ہیں جو ہم لوگوں نے Lebanon کے اندر گھس کے ان کی پردرشن ہی لگائی ہے آگے دیکھئے آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو بیچ کا رسہ یعنی جو پورا کا پورا اس ڈیل کو میڈیئٹ کر رہا ہے جو بچولیا بناوا ہے وہ کون ہے Amerika ہے Amerika کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور لیٹر بھی آیا ہے لیکن Israel کہہ رہا ہے اس میں یہ ایک tricky point ہے جس کے لیے Hezbollah راضی نہیں ہے Lebanon راضی نہیں ہے Israel کہہ رہا ہے کہ اگر Hezbollah کی طرف سے جتنا بھی agreement ہے ہمارا truth agreement ہے اس کے خلاف Hezbollah جاتا ہے تو پوری پوری Israel کے پاس freedom ہوگا کہ ہم Hezbollah کے خلاف اپنے action لے سکتے ہیں اور ان پر حملہ کر سکتے ہیں دیکھئے attack similar to the one that Hamas carried یعنی Israel کو یہ tension ہے کہ بھئی Hamas نے جو کیا تھا یعنی جو Gaza سے اندری entry لے کر Israel پر جو حملہ کیا تھا اور یہ جو Hamas والوں نے پچھلے سال کیا تھا اکٹوبر 7-2023 تو سیم ایسا حملہ Hezbollah نہ کر دے بھئی Hezbollah اگریمنٹ کے ویرود میں جا رہا ہے تو ہم ان پر حملہ کر سکیں اور یہ پوری چیز انہوں نے ٹیبل پر رکھئے دیکھئے grant them freedom to strike in Lebanon if they believe Hezbollah is violating its provision اب جو Lebanese officials ہیں انہوں نے اس بات پر اپتی جتا ہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیسے تم لوگوں کو permission دے دے کہ تم Lebanese دھرتی پر اپنے حساب سے یہ decide کر لو کہ attack کر سکتے Hezbollah پر یہ تو ہماری sovereignty اس کے خلاف جا رہا ہے Hezbollah کے لیڈر جو نائم کسی میں اس نے بھی بول دیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم جب تک agreement نہیں سائن کریں گے جب تک complete aggression ختم نہ ہو جائے اس کی ہمارے پاس سنشتک نہ ہو اور یہ پورا کا پورا decide نہ ہو کہ Israel ہم پہ حملہ نہیں کرے گا یعنی آگے کوئی بھی چیز نہیں بڑھائے گا تو ہم تب تک سائن نہیں کریں گے تب تک ہماری یہ دونی چیزیں اٹکی بھی ہیں اب بھئی سب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اب اس بات پہ کتنی کتنی بڑی چیز اٹکی رہے گی اور سچ میں کیا یہ negotiation سے وہ آگے جا پائیں گی کی نہیں آگے دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکہ اس پوری deal کو میڈیٹ کر رہا ہے میڈیٹر بناوا ہے تو امریکہ کے طرف سے ایک پتر آیا ہے کہ Israel کے اوپر پورا پورا ادھکار ہے اگر لیبنان یا ہزبولہ اس agreement کا ویرود کرتے ہیں کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو Israel action لے سکتا ہے دیکھئے US has indicated کہ اتنا جتنا بھی یہ چل رہا ہے جتنا بھی ماملہ چل رہا ہے ہزبولہ کی خلاف action لینا ہے اگر اسرائیل کو اگر وہ لوگ کچھ بھی کرتے ہیں تو بھئی آپ Syrian territory پہ لے لو اگر Lebanese territory پہ نہیں لینا چاہتے بھئی لیبنان اس کے لیے رازی نہیں ہے تو اگر ہزبولہ کے خلاف action لینا ہے تو Syrian territory پہ رکھ دو بھئی ایک پورا 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 پرستاف رکھا گیا دیکھئے ہزبولہ کی جو presence ہے سردن لیبنان میں is as necessary either directly or by notifying the Lebanese army اسرائیل نے یہ صاف کر دیا ہے اگر ہزبولہ کسی بھی طریقے سے اس agreement کے ویرود میں جاتا ہے یعنی اس کے خلاف اترتا ہے اور جانے کی کوشش کرتا ہے حملہ کرتا ہے کوئی بھی activity کرتا ہے تو اسرائیل حملہ کر سکتا ہے چاہے پھر وہ direct حملہ کرے چاہے وہ Lebanese army کو inform کر کے کرے US کے دوارہ امریکہ کے دوارہ تو دیکھئے ابھی یہ بہت complicated city میں ہے لیکن سوال ہے کہ امریکہ اور فرنچ کا اس میں رول کیا ہے آپ سب سے پہلے تو دیکھئے UN Security Council Resolution 1701 یہ بھی کچھ اسی طریقے کا پاس کیا گیا تھا اور ہزبولہ کو ڈس آرم کرنا لیتانی ریور کے پیچھے بیٹھنا وہ بھی اس سب اگریمنٹ میں تھا لیکن آج تک یہ ہو نہیں پایا fully implemented یہ ہو نہیں پایا اور اس لیے ہی آج تک جو آپ لڑائی جو دیکھ رہے ہیں کہ دولار چھے میں جو اس resolution بنا تھا وہ آج تک نہیں ہو پایا تو اس لیے لڑائی آگے بڑھ گئی آگے دیکھئے US will head the international body overseeing the deal کمیٹی میں نہ ہو جو کی منیٹرنگ کر رہا ہے کیونکہ جو یہ میکرو ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو 7 اکٹوبر کو حملہ ہوا تھا فرانس نے اس کا ویروت تو کیا تھا کہ اکٹوبر 7 کو جو حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملہ ہوا ٹھیک نہیں تھا لیکن اس کے بعد فرانس نے ایسے کئی اسرائیل ویروتی بیان بھی دیئے تھے تو اسرائیل اور فرانس کے بیچ میں آپ سوچ لیجئے کہ نوک جھونک ہو گئی تھی تو اسرائیل نہیں چاہتا کہ فرانس اس کمیٹی میں ہو لیکن اب فائنل ہو گیا ہے کہ اگر کمیٹی بنے گی تو اس میں امریکہ اور فرانس دونوں ہوں گے آگے دیکھئے سیکیورٹی کیابینٹ میمبر سیگنلز لیبنان ڈیل انسرٹین امیٹ پریشر ٹو اپوز اٹ دیکھئے جتنا بھی سکسٹی ڈے کا ٹروس ہے اب اسرائیل تو کہیں نہ کہیں سگنل مل رہا ہے کہ اس پوری ڈیل کے لیے راضی ہے ہزباللہ کی طرف سے ابھی کچھ بھی کلیرلی کہانی گیا ہے لیکن جو سیکیورٹی کیابینٹ میمبر ہیں اسرائیل کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ڈیل پہ سائن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو کوپی پیسٹ ہے دوہزار چھے میں جو یو این ریزولیوشن تھا اس کا کوپی پیسٹ ہے آپ نے نیا کیا دیا ہے اور تو اور یہ جو ساتھ دن کی سیز فائر ہے یہ اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اسرائیل کے پاس ابھی اچھا موقع ہے کہ ہزباللہ کو پوری طریقے سے ختم کر دے اور اگر وہ اس ڈیل پہ سائن کر دیتا ہے تو ایسا ہو نہیں پائے گا دیکھئے وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی سپوکس پرسن جان کربی انہوں نے کہا ہے دیکھئے ہم ڈیل کے کلوز ہیں یعنی ہم بہت قریب ہیں ڈیل کے لیکن nothing is done until everything is done یعنی negotiation ڈیل جب تک sign نہیں ہو جاتی جب تک دونوں پارٹیوں میں ہاں نہیں ہو جاتی تب تک اس کو نہ ہی مانا جائے لیکن یہ پوری کی پوری conditions ہمارے پاس آ گئی ہے اس میں یہ angle نکل کر آ رہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کے پریشر میں ہے امریکہ نے کہیں نہ کہیں اسرائیل کو پریشر کر گیا ہے کہ ایسا اگر وہ resolution نہیں آ پاتا ہے ابھی آپ کو پتا ہے Trump کی بھی تاج پوشی ہونے والی ہے Biden اس وقت سارے فیصلے لے رہے کیونکہ وہ ابھی تو راشترپتی وہی ہیں official تاج پوشی ہوئی نہیں ہے Trump کی تو Biden چاہتے ہیں آخری میں جاتے جاتے میں ایسی کوئی ڈیل کر آ دوں جس سے سب کچھ رک جائے اور اسرائیل کو پریشر کر دے کہ بھائی سب کو روک دو تو یہ پورا کا پورا ایک angle نکل کے آ رہا ہے کہ دباؤ بنایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے اسرائیل پر اسرائیل is also missing capabilities it needs from the US یعنی US کی طرف سے جو 134D9 bulldozers آنے تھے وہ بھی ابھی تک نہیں آئے تو بھائی اسرائیل کو ڈر لگ رہا ہے کہ US اپنی مدد روک نہ دے حالانکہ Trump آپ جلدی جنوری میں آنے والے ہیں تو نیتن یاہو کو اتنا خوف نہیں ہوگا لیکن ابھی بائیڈن بہت بڑے سٹیپس لینے کی تیاری میں ہیں دیکھئے نیتن یاہو کو تو ان کے جتنے بھی security members والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم ریجیکٹ کر دو یہ بہت بڑی گلتی ہوگی اگر تم اس ceasefire deal پر سائن کر دیتے ہو دیکھئے missing out to a historic opportunity to destroy the Iran back terror group یعنی وہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہاں کے جتنے بھی leaders یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیتن یاہو نے اس ڈیل پر سائن کر دیا ساٹھ دنوں کی تو یہ جو ہمارے پاس historic opportunity ہے ہزباللہ کو ختم کرنے کی وہ نہیں ہو پائے گی اور دور دیکھ لیجئے دھمکی دی گئی ہے نیتن یاہو کو اگر وہ ceasefire deal accept کر لیتے ہیں تو ان کی سرکار کو جو ہمارا سمرتھن ہے ہم اس کو واپس لے لیں گے coalition جو government ہے اس میں ہم اپنا support واپس لے لیں گے بن گویر کا یہ کہنا ہے تو دیکھیں اتنی complicated city بنیوی ہے اور ایران بھی اڑاوہ ہے اپنی بات پہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم تو بہت بڑا حملہ plan کر رہے ہیں جو کہ سوچا تک نہیں ہوگا اسرائیل نے beyond imagination response to اسرائیل یہ کہا ہے ایران کا latest بیان میں آپ کو بتا رہی ہوں اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا پورا support ہے Lebanese army کو Lebanese resistance group کو ہم کھلہ انہوں نے کہا ہے کہ ceasefire remains a priority for Joe Biden یعنی ابھی جاتے جاتے ان کے لئے سب سے بڑی priority یہی ہے کہ بس یہ ceasefire deal ہو جائے کیسے بھی وہ یہی چاہتے ہیں آگے دیکھئے اب جو اگلا point ہمارا تھا کہ کیا سچ میں یہ report جو Washington Post کے دوارہ آئی گئی ہے کہ اسرائیلی سولجر ڈیوٹی پہ ہی نہیں پہنچ رہے ہیں ان کو اتنا تھکان ہو گئی ہے ان کو اتنا war fatigue ہو گیا ہے کہ وہ لوگ ڈیوٹی پہ ہی نہیں پہنچ رہے ہیں وہ لوگ اتنے لیزی ہو گئے ان کے اس میں ساف لکھا war fatigue deepens in Israel as death mountain fighting expand یعنی اتنی لمبی جنگ چلتی جارہی ہے Washington Post کی report کے حضاب سے کہ وہاں پر ایک fatigue والی ستی آگئی ہے Israelis experiences growing war fatigue reservists جو جتنے IDF کے reservists ہیں سینک ہیں وہ special forces میں وہ duty پر ہی نہیں پہنچ پا رہے ہیں Washington Post کی report ہے آگے دیکھئے جو Israel کی مہلائیں ہیں انہوں نے work hours یعنی کام کے گھنٹے اپنے کم کر دیئے ہیں اور زیادہ تر اپنا سمیں بچوں کے ساتھ اکیلے گزار رہی ہیں آگے دیکھئے The country's productivity has been impacted due to extended military deployments یعنی سب کو اتنا military میں لگا دیا گیا ہے کہ اس رائیل کی پروڈکٹیویٹی گھٹ رہی ہے یہ دعوی ہے واشنگٹن ریپورٹ واشنگٹن پوشت کی The idea is considering extending mandatory service and raising the age limit یعنی اب forces کو کیا کرنا پڑ رہا کہ آگے دیکھئے Israel's economy is struggling due to the absence of thousands of military personnel یعنی کمی ہو گئی ہے ان کے پاس سینکو کی یہ کہا جا رہا ہے thousands of israeli soldiers are receiving psychological treatment israeli soldiers کو psychological treatment لینا پڑ رہا ہے کئی لوگوں نے تو suicide کر دیا ہے ابھی تک six idea soldiers suicide کر چکے ہیں اتنا وہاں پر فٹیغ بڑھ گیا ہے so far more than 800 israeli soldiers have been killed یعنی گازہ کے ساتھ جو ان کا ید چل رہا ہے اس میں 800 israeli سینکو چل دیکھئے پچاس ہزار کو چھونے والا ہے 44 thousand یہ بہت بڑا آنکڑا ہے اب دیکھئے جو حماس کے ساتھ جنگ چل رہی ہے اس میں بھی نئے ویجول اور نئے اپڈیٹ آیا ہے حماس کے ساتھ بیٹل ہے بیت لائیہ میں بلڈی بیٹل ہو گئی ہے یعنی خون سے پوری کی پوری لٹ چکی ہے بیٹل اتنی جان جا چکی ہے دیکھئے حماس ریٹرن فائر آفٹر آئی آئی آف اٹیک یعنی اسرائیل اٹیک کرتا ہے جتنے بھی فائٹرز کو لے کے سیویلینز کو لے اور حماس ریٹرن میں فائرنگ کرتا ہے ویجول میں آپ کو دکھا رہی ہوں تصویرے میں آپ بتا رہی ہوں کہ کس طریقے سے پورے کی پوری ستی بنی ہماس نے مشین گن اور ہن گرنی اسرائیل سولڈرز پر دعویٰ بہت سارے اسرائیل سولڈرز مارے جا چکے ہیں بریگیٹ کی طرف سے آفٹر سیکس سیکس اوپریشن ہماس ایلیجی لانچ مور اٹیک آن ڈا ایڈی 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 بھی کر رہا ہے دیکھئے دس سولڈرز کو ہم نی مار دیا ہے اور پورا کپورا آپ دیکھ سکتے ہیں آگے دیکھئے پورا کپورا کپورا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے کتنا بڑا اپریشن جو اسرائیل بھی پیچھے نہیں ہے اسرائیل نے ابھی حال ہی میں سیویل ڈیفنس سینٹرز فائر سٹیشن اور کچھ انٹیکز پر حملہ کیا ہے لیبنان میں اور اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک پورا آروپ تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ اسرائیل اب جو وہاں پر آرکیل سائٹ ہیں لیبنان میں ان کو ختم کرنے کی تیاری میں لیکن اب انٹرنیشنل کمیونیٹی سے بھی آ چکا ہے کہ اگر آرکیل سائٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کو وار کرائیم میں گنا جائے گا یعنی ایک اور بڑا آروپ اسرائیل کے اوپر آپ دیکھ اسرائیل وہ لیبنان ہو اگر آپ نے کلچرل ہیریٹیج جو کی راستری دھروہ ہوتی ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وار کرائیم مانا جائے گا انٹرنیشنل لیول پر اور اس پر مقدمہ چل سکتا ہے آگے دیکھئے ہزباللہ لانچز مسائل اٹیک آن اسرائیل وائٹل ملیٹری بیس گولان ہائیٹ آپ کو پتا ہے نا گولان ہائیٹ اسرائیل کی قبضے میں اس وقت لیکن پہلے یہ سیریا کا حصہ تھا تو سیریا سے لڑکر اسرائیل نے اس کو اپنے قبضے میں لے رہیہ اور ہزباللہ وہاں پر بھی لگاتار حملے کر رہا ہے آگے دیکھئے کی کس طریقے سے IRNA News Agency جو ایران کی نیوز ایجنسی ہے وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک اسرائیلی سینک کی ماں یہ کہتی ہے کہ ہمیں بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے اسرائیلی گورنمنٹ سے یہ صرف ہمارے بچوں کو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے وار میں بھیج رہے ہیں اور ہمارا بھروسہ اٹھ چکا ہے یہ اسرائیلی سولجرز کی ماں کا کہنا ہے IRNA News Agency کوٹ کر رہی آگے دیکھئے ان اسرائیلی سولجرز لگ گوز کٹ آف دور ایمبرش اٹیک اگنس اسرائیلی ٹینگ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں آپ کو نہیں دکھا سکتی ہوں کیونکہ اس میں سچ مج بہت ہی وچ کرنے ویڈیو ہے لیکن IRNA News Agency کی طرف سے ویڈیو جاری کی گئی ہے کہ اسرائیلی سولجرز کو کتنا نقصان ہو رہا ہے آگے دیکھئے یہ تصویر دیکھیں آپ کو بچے دکھ رہے ہوں گے کھانے کیلئے لڑتے ہوئے پینے کیلئے لڑتے ہوئے مجیسن کیلئے لڑتے ہوئے رہنے کیلئے لڑتے ہوئے ان کے خالی برطن کچھ بھرے ہوئے ہیں کچھ کچھ کو کھانا ملے گا کچھ کو نہیں ملے گا اور کچھ ایسے ہی ہیں اسرائیل کے سیٹیزن کو پروٹیکٹ کرنے میں انڈیپینڈن کمیشن کی ریپورٹ اور اگر آپ نیچے دیکھتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کولابز اور اب یہ سفیشن نہیں ہے انڈیپینڈن کمیشن کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل کی نیشنل سیکیورٹی ہے وہ گر چکی ہے یعنی اب اس میں انف شکتی نہیں ہے کہ وہ سیٹیزن کو پروٹیک کر سکے یہ انڈیپینڈن کمیشن کا دعویٰ ہے میں آپ کو ساف بتا رہی ہوں آگے دیکھئے نیشن کمیشن میں سائرن بجرے لگاتار IDF نے جو بیرود کے 6 علاقے خالی ہو جانے چاہیے تو ان کو ایویکیویشن کو آرڈر دیا تھا کل اور آج انہی سب بیلڈنگ پہ حملہ ہو گیا ہے آگے دیکھئے IDF troops reach کی لٹانی liver یعنی پہلی بار ایسا ہوا ہے اگر میں 2000 سال 2000 کی بات کرتے اس کے بعد 24 سال میں پہلی بار Israel لٹانی river کے قریب پہنچ چکا ہے سردن لیبنان میں یہ بڑا update ہے اور یہ Israel کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ لیبنان میں کتنے اندر تک IDF گھس چکا ہے لیکن اگر یہ پوری کی deal میں آپ شو کے شروعات میں بتائی تھی اگر یہ ہو جاتی ہے تو یہ خون خرابہ رکھ سکتا ہے آگے دیکھ ہے ہزبولہ کی طرف سے بھی حملے رکھ نہیں رہے ہیں یعنی یہ deal چل رہی ہے اس کے بیچ دونوں ہی پارٹیاں جو ہیں لگاتار ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہی ہے ہزبولہ بھی اتنا ہی نقصان پہنچا رہا ہے لیبنان میں اور گازہ کے ساتھ ان کی الگ پوری deal چل رہی ہے لیکن گازہ میں deal پہنچ نہیں پہ رہی ہے ابھی تک جو بھی فسے وے قیدی ہیں وہ واپس نہیں نے لیبنان کے بیرت میں نئے حملے کر دی بیروت میں معاف کیجئے گا کہ اسرائیل نے نئے حملے کیے ہیں نیو اسرائیلی سٹرائک لیبنان کے بیروت میں نئے حملے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہزبولہ نے راکیٹ فائر کیا ہے اسرائل کے اوپر آپ دیکھئے یہ ایک اور گرافک میں آپ کے سامنے لے آئی ہوں اس میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ لیبنان میں چار ہزار تک آنکھڑا پہنچنے والا ہے تین ہزار سات سو کے اس پہ بھی اس رائیل حملہ کر رہا ہے یہ پورا کا پورا میپ دیکھ میں نے آپ پہلی بھی بتایا تھے جو اتنی سی لائن ہے یہ لیتانی ریور ہے اور اتنا سا سا لیبنان ہے جہاں پر پورا ادھر آپ اگلی اپڈیٹ دیکھئے کہ جو گازا کی ہلتھ منسٹری ہے انہوں نے نئے آنکھڑے جاری کی ہیں اور اس میں یہ بتایا ہے 14 سے زیادہ فیمیلیز کمپلیٹلی وائپ ڈاؤ یعنی جو گازا اور اسرائیل کی وار چل رہی ہے جو پوری کی پوری ختم ہو چکے پورے پریوار ختم ہو چکے ہیں اور طور اگر آپ نیچے نظر ڈالیں گے 3000 سے زیادہ پریواروں میں صرف ایک بندہ یا بندی بچے یعنی یہ جتنے بھی 3000 سے زیادہ پریوار ہیں اس میں صرف ایک سروائیور بچا ہے پوری فیملی ختم ہو گئی اس وار میں 2000 سے زیادہ فیملی نے اپنے جتنے بھی پریجن ہیں وہ خود دیا ہیں اور دیکھئے آنکھڑا بہت ہی زیادہ ستانے والا آپ دیکھ سکتے ہیں total of 7000 فیملی اتنے پریوار پر اس وقت خملہ ہو چکا ہے اس وقت انہی فیملی میں سے کوئی نہ مر چکا ہے آگے دیکھئے آئی ہتھیار آ رہے تھے لیبنان میں حزباللہ کے پاس تو ان روٹ پر حملہ کر ہم نے یہ روٹ بند کر دیا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے اب دیکھئے یہ پوری جنگ کہاں جا رہی ہے اب اگر یہ ڈیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو کیا یہ یا تو اسرائیل کے لیے نقصان والی بات ہے یا حزباللہ کے لیے نقصان والی بات ہے کیا دونوں لوگ نیگوسییشن کر پائیں گے کیا انہی کنڈیشن کے بعد یہ پورا کا پورا معاملہ رکھ پائے گا یہ جو روز موت ہو رہی رکھ پائے گی اس میں کیا خوش خبری ہے یا پھر یہ کسی ایک پارٹی کے لیے دکھ والی خبر ہے آپ کیا لگتا ہے مجھے بتائیے آپ ریم جم کے 5 پائنٹ دیکھ رہے تھے میں ریم جم جی تھانی آپ سے پھر ملاقات ہوگی